موسیقی معاملہ ہوا تھا اب عمر اکمل کی اگر میں کار کردگی دیکھتا ہوں اقبال قاسم صاحب تو اب ٹو دی مارک دکھائی نہیں دیتی کتنے سارے مواقع میرے حالے کہ ان کو دیئے گئے ہیں ہر وقت ان کا کمبیک ہو رہا ہوتا ہے اب سب کہتے ہیں بہت ٹیلنٹ ہے ہائیلی ٹیلنٹڈ ہے لیکن وہ اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے دوسری جانب آف دی فیلڈ جو بھی ان کی چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں کس طرح ان کو بہتر بنایا جائے میرے ح کی حسابتہ وہی ہے کہ یہ اتنی ان کے واقعات ہو گئے ہیں کیا وہ شیر آیا شیر آیا وہ ایک دن جو سچ بات بھی ہوتی ہے جو ان کی فیور کی ہوتی ہے اس کا بھی لوگ فیور نہیں کرتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ حساب ہو گیا ہے کہ اتنا انسیڈینٹ کر دیئے انہوں نے کہ اب سمجھ نہیں آتی کہ کس طریقے سے اس اس ایشو کو جو ہے اس پر بات کی جائے کیونکہ ایون جو جہاں ہوا ہے وہاں ہم لوگ تو تھے نہیں ہیں we don't know کہ انہوں نے کیا بات کیا 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 نہیں جو اپیرنٹی اخبار میں پڑا ہے اس کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ تھوڑی بہت آپس میں ان کی ہوئی ہے سونوں پریکٹس کے لیے منع کیا ہے وہ پریکٹس کرنا چاہتے تھے مگر عمر اکمل کے پارٹ پر جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے رمیز نے کہا کہ وہ آفیس موجود تھا وہاں چلے جاتے ہیں ایڈ آفیس کے پاس وہاں جا کے کرکٹ کے متعلق آفراہ سے بات کرتے کہ ساہب اکیڈوی میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے تو آئی ٹھنگ وہاں کوئی ا ایڈریس ہو جاتا اور یہ پریس میں جانے کی ضرورت نہیں تھی ہے کیونکہ رننگ پلیئر کو یا کھیڑنے والے کھلاڑی کو پریس میں جانا جو ہے نا مناسب بات نہیں ہے اس نے پہلے آپ جہاں مطلق کا لوگ ہیں ان کو آپ خبر تو پہنچائیں آپ مدرسل کے پاس چلے جاتے ہیں آپ مدرسل سے کہتے کہ بھائی یہ میرا مسئلہ ہے آپ مدرسل جا کے پی سی بی میں مسئلے کا حل نکالتا ہے کوئی نے کوئی وہی پہ بیٹھ کے سورٹ آؤٹ کر دیتا مشتاق سے ہو جاتی بات تو مشتاق ب ہے ان کی پاس کپیسٹی ہے یہ کوئی نے کوئی کر سکتا ہے کیونکہ اس سے پہلے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا سلمان بٹ پہ پاپدی لگی وہ اکیڈمی کر رہا تھا تو انہوں نے اس کو اس کا ایک سپیسیفک پرگرام اس کو دے دیا تھا کہ بھر چلو اپنے سائٹ پہ ایک نیٹ کے اوپر پر پیکٹس کرو کامران اکمل جب ٹیم سے آؤٹ ہوتا ہے تو وہ پیکٹس کرنے تھا بہت سارے لڑکیں میں نے کبھی کامران اکمل کی چیز سامنے نہیں ہے کبھی ادنان اکمل کی چیز اس اس طریقے کی سامنے نہیں ہے یہ واحد ایسا ہے کہ اس کا کوئی نے کوئی ایشو کھڑا ہوتا تھا تو آئی ٹھنگ اس کو ابھی جو ہے اس کو دینا پڑے گا جواب اب ہی جواب دیں گے تو ضرور کوئی نے کوئی پابندی لگے گی یا کچھ نے کچھ ہوگا معاملہ پہ دیکھیں کبھی وہ کوری بلے بلے دیکھنے جاتے ہیں سلیم جعفر صاحب ملتان کے اندر ڈراما تو وہاں پہ کوئی ڈراما ہو جاتا ہے ان کے ساتھ کبھی وہ اہدر آباد میں گئے ہوئے ہوتے ہیں تو صورتحال خراب ہو جاتی ہے کبھی ٹریفک وارڈن کو جو ہے وہ وہ ہاتھ مار دیتے ہیں اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کو جیل آہ تھانے لے جاتے ہیں ایک سٹار کو تھانے لے جانا پڑتا ہے آپ اس حد تک چلے جاتے ہیں تو مقصد ہے آپ کر کے رہے بھی جنیت خان والا واقعہ ان کا ہو گیا تھا جس کے اندر آہ ٹی ٹوئنٹی آہ نیشنل بندے کے دورات تو کیا ان سے گراؤنڈ میں پرفارم نہیں ہو رہا تو وہ اس طریقے کی چیزیں کرنے کے بعد کیا میڈیا میں رہنے کی کوش کر رہے ہیں کر کیا رہے ہوں پرولم ہے کہ اس نے اپنے فٹنس کا خیال نہیں رکھ رہا ہم ہم اسی وجہ سے اب یہ بچہ نہیں رہا اب یہ باپ بن گیا ہے ایک بچے کا ماشاءاللہ شادی شدہ آدمی ہے اس کی اولاد ہے بڑا ہو گیا ہے ہم ہم اب اس کو ریسپونسو بلٹیز لینی پڑیں گی یہ مطلب گھر کا بڑا ایک گارڈین اپنے گھر کا بڑا ہی ہے تو اس کو اسی طرح کرکٹ میں بھی ایک ریسپونسو بلٹیز لینی پڑے گی اب مچور بننا پڑے گی اتنے بڑا نام عبدالقادر صاحب کے دماد ہیں آپ ان کی ایک اتنی ریسپیکٹ ہے آپ ہر چیز کو دیکھیں اگر قادر بھائی کی واقعی قادر بھائی کی ریسپ کو سامنے مد نظر رکھنا چاہیے کہ ان کی کتنی ماشاءاللہ عزت ہے اور کتنی مقام ہے ان کا مطلب ایٹلیس تو یہ ہے کہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایٹلیس کچھ اپنے آپ کو ڈسپلن کر لیں تو اب 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 خود عمر کو صحیح کہہ رہا ہے کہ میں اب بھی کامران اکمل کو اب رمضانوں میں ہم وہاں گئے تھے کہ دو دو بجے ڈائی کو ان کے ساتھ صورتحال دکھائی دے رہی ہے کسی نے غلطی کی تھی کہہ دیا تھا یہ ورات کولی دکھائی دے رہے ہیں کچھ ورات کولی کی طرح کوئی ایک تو وہ بننا تو بننا تو دور کی بات ہے وہ حرکتیں بھی جو ہے وہ جس طرح کی کر رہے ہیں محمود عامد وہ سمجھ میں نہیں آ رہی دیکھیں ایک چیز ابھی سب رمیز بھائی نے بھی اس بات کو کریٹیسائز کیا جیف بھائی نے بھی بولا ٹیلنٹیڈ 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 بہت ڈالنٹیڈ ہے لیک اس ٹیلنٹ کا کیا فائدہ ہے جو گراؤنڈ کے اندر کام ہی نہ آ رہو آپ کے مطلب آپ لوگوں نے تو کہہ کہہ اس کو اتنا اوپر چڑھا دیا کہ وہ وہاں سے اتر ہی نہیں پا رہا ہے مطلب آپ خود دیکھیں نا آپ کے ہم چلیں ہماری بات کو وہ نہیں ہے تنا لیکن جو بڑے پلیئرز جو کہتے ہیں بڑے پلیئرز وہ سب یہ بول رہے ہوتے ہیں مطلب آپ مجھے بتایا ہے نا آپ اس کی پرفارمنس ایس اچ گراؤنڈ کے اندر کیا ہے کتنے میچ پاکستان کو اس نے سنگل کہتے ہیں ہمم ورات کولی سے جیسے آپ نے کہا ملا دیا ہے ورات کولی کے لوگوں نے ملایا ہے لوگوں نے ملایا ہے لوگوں نے سنگل اینڈیڈ اپنی بینڈنگ سے وہ وہ میچ جو ہے جتا کے نکل جاتا ہے یہ آدھے میچ چھوڑ کے نکل جاتے ہیں پیچ میں چھوڑ کے نکل جاتے ہیں کیمپ چھوڑ کے چلے گئے آپ کا نام انزمہ ملک نے کیمپ میں دیا کہ آپ کوئی کمبیک ہو سکے ایک تو ایک تو یہ چیز ہو گئی یہ تو سب سے پہلے سب کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ یہ کہنا سب چھوڑ دیں ہمم کہ بہت ٹیلنٹ ہے تو بہت یہ ہے بھائی اس کو گراؤنڈ میں کرنے دیں اس ٹیلنٹ کو گروم تو ہونے دیں پہلے پہلے سے ویری فرس ڈیس اپریشن کو کر دیا اس کے بعد آپ کے انڈسپلن سارے چیزیں چلتی چلیزیں اب آپ کیپٹن ہوتے ہیں آپ تاس کے موقع پر کھڑے ہو کے ہی کہتے ہیں کہ جنیت خان کا مجھے ہی نہیں بتا ہوں کیوں اور جنیت خان اس دن ہمارے ساتھ لائن پہ آئے دیئے نہیں اسے کوچ نہیں کر دیا ہمیں تو بتایا میں میں مینینجر کو بتایا بیمار تھا بلکل میں تھا اسی تارنمنٹ میں نے وہ بیمار تھا آپ تاس پہ کہہ رہے ہو چلو کوئی اور دوسری جگہ ہو تو بات سمجھ میں آپ تاس پہ کہہ رہے ہو بلکل کہ مجھے نہیں پتا تو پھر یہ ساری چیزیں ہیں تو اس سے کیا ظاہر ہوتا کہ آپ کو بلکل جیسے نکار ان کو کانسلنگ کی ضرورت بہت پہلے سے ایسا لگتا ہے ایسے 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 نہیں پہلے پہلے اب اب تو بہت ٹائم بہت نکل چکا ہے اب تو اتنی اتنی کنٹروورسی ہو گئی اب تو اس وقت تو آپ نے بلکل اپنے اوپر جسے کہنا ہے پہر پر کلاری مار دی آپ نے کیونکہ آپ ساتھ دفعہ ویسی آپ فٹنس جو ہے آپ کی خراب ہو یا آپ فیل ہو چکے ہو اس کے بعد آپ کی آپ کی جو پرفارمنس میں وہ لیول نہیں ہے اب آپ کو پہلے تو اپنی اب آپ نے جو حرکت کر دی آپ ٹی ٹوئنٹی سے بھی باہر ہو جائیں گے تو آپ کہاں پر اپنی فارم اور فٹنس شو کریں گے کہ آپ کا کم بیک ہو تو آپ کو تو یہ سب چیزیں سوچنی چاہیے جو شہریار صاحب نے بات کی ہے نا کہ لڑکے پڑے لکھے ہونے چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اٹیٹیون وائز ہاں یہ گروہ ہونا چاہیے کہ کس ٹائم کے اوپر کیا بات کرنی ہے میڈیا میں کب جانا ہے میڈیا میں بات کرنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے اگر آپ مزبہ کو دیکھیں وہ کس طرح بات کرتا ہے اور اپنے پرانے پیئرز کو اگر آپ دیکھیں رمیز بھائی کو دیکھ لیں سعید انور کو دیکھیں یہ لوگ میڈیا سے کس طرح بات کرتے تھے بہت سے پیئر ایسے جو میڈیا کو جس طرح وہ بات کرتے ہیں وی آف ٹاکنگ ان کی ہے جو بلکل آپ کو لگتا ہے کہ یہ بلکل نہیں بات کر پا رہے تو ان کی وہ گروومنگ ہی نہیں ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں تو آپ کرنی پڑیں گی آپ کو کیونکہ اب آپ کے لڑکے ایسے بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں کہ وہ شہروں سے نہیں آ رہے اب اب آپ کے جیسے لڑکے آ رہے ہیں گاؤں سے بھی آ رہے ہیں تو ان کو آپ کو گرووم کرنا پڑے گا اور ان کی کانسلنگ کرنی پڑے گی کیونکہ انٹرنیشنلی آپ کے لڑکے جب جاتے ہیں وہاں پر پابلم آتی ہیں تو بدنام پاکستان کے ساتھ سا آپ کا کرکٹ بورڈ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ بلکل ان کو نہیں سمال پا رہا تو یہ ساری چیزیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو عمر اکمل کو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی یہ میڈیا میں آ کے بات کرنے کی ضرورت نہیں اور اس سے پہلے آپ کے بڑے پلیئرز اٹھا کے دیکھیں جب ٹیم سے باہر بھی ہوتے تھے تو اپنی پرفارمنس پہ جاتے تھے کہ ڈومیسٹک میں پرفارمنس کر رہا ہے اور کم بیک کریں رادر کے وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں اور آپ کے پاس ابھی بہت خود صحیح بات ہے آپ کے پاس موقع پڑھا ہے آپ اپنی فارم اور فٹنس شو کریں ٹیم میں واپس آئیں آپ کو ان کو کیمپ میں شامل گیا سیلیکشن کمیٹی نے اکبار قاسم صاحب اور ایک چیز میں سنتے ہیں دیکھیں کوچس کے ڈیفرنٹ سٹائل ہوں گے جب بھائی کوچ ہیں ان کا بات کرنے کا انداز بہت پولائید ہوگا کوئی کوچز ہوتے ہیں بہت اگریسیو ہوتے ہیں ان کا بات کرنے کا انداز بلکل ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے میں اس جگہ پہ نہیں ہوں لیکن میں ازیوم کر سکتا ہوں کہ شاید وہ ایسی بات کر کے اس کو چیلنج دے رہا ہو کہ اس کے اندر سے وہ چاروں کے نکال کہ وہ ٹیلنڈ یہ جو ہے جو بات کرتے ہیں لوگ کہ یہ پاکستان کے لئے ایک اساسا ثابت ہو جائے اگر شاید وہ اس طرح نکال ہے لیکن اس کو ایک نگٹی آرثر کا اپنا ریکارڈ بھی جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے میں یہ بات نہیں کر رہا لیکن عمر اکمل کا ریکارڈ تو بہت ہی خراب دکھائی دیتا ہے اگر کمپیر کر لیں آپ میں اس چیز کی بات نہیں کر رہا میں وے آف ٹاکنگ کی بات کر رہا ہوں کہ بہت سی جگہوں پہ میں اگر ایز کوچ کسی کو بات کر رہا ہوں اگر میں اس کو ابیوز کر رہا ہوں لیکن میرا وے آف ٹاکنگ اس کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ میری بھلائی کے لئے اس کے موں سے نکل رہی ہیں ساری چیزیں لیکن ایک تارگیٹ چیز ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے تو وہاں جو وٹنیسز ہیں جو دو بندے بیٹھے میں وہ آپ کو صحیح بتا سکتے ہیں کہ یا یہ ٹارگیٹ کیا جا رہا تھا یا پھر وہ اس کی بھلائی کے لئے بات کر رہا ہوں سب نے بات کی تھی اگر بات کر لیتے ہیں تو انزمام ولک تو میڈیا پہ نہیں آئے لیکن مشتاق اس جگہ پہ موجود تھے جس وقت انہوں نے گرانٹ فلاور سے کہا پھر گرانٹ لودن سے کہا اس کے بعد آ کے کہا کہنے لگے کہ یہ میرے ساتھ کوئی بھی کام نہیں کر رہا تو اتنے میں جو ہے وہ مکھی آرتر وہیں پر ہی آگئے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوا نہیں میں آپ کو بتا آج جو عمر اکمل نے خود بتایا میں انزمام کے پاس گیا ہوں تو انزمام سے بات ہوئی ہے چیف سیلیکٹر سے وہ مشتاق بھی تھے اور انزمام نے کہا ٹھیک ہے آج تو میں تمہیں کروا دوں گا پریکٹس کہہ کے اس کو فون کر کے کہ تم آج کر لوگے لیکن یہ ان فیوچر تمہیں روز نہیں کرائے گا تو بہتر یہ ہے کہ تم مکے آرتر کے پر چلے جاؤ اس سے بات کر لو تو وہ تمہاری ہلپ آؤٹ کرے گا تو اس کے بعد وہ مکے آرتر کے آج میں نے اچھا عمر اکمل نے یہ بات کی تھی لیکن میں ایک آئی وٹنس کی بات بتا رہا ہوں جو وہاں پر موجود تھے عمر اکمل جب وہاں پر پہنچے تھے پہنچنے کے بعد انہوں نے جو نا جا کے بات کی تھی کہ زیرے ہو سکتا ہے انزمام سے ان کی بات ہوئی ہے جو بھی ہوئی ہے کہ وہ وہاں پہ لوگوں کے علم میں نہیں تھی اقبال قاسم صاحب تو اس کے بعد پھر وہ ظاہرے انہوں نے منع کر دیا کہ بھئی پھر یہ ان کے پاس گئے مشتاق احمد اور انزمام تھے انہوں نے کہا کہنے بھئی تمہیں تو ہم ٹیم میں لانے کے چکر میں تمہارا نام کیمپ میں دیا تم کیمپ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہو تم تو خود ہمارا مزاق بنوارے ہو اتنے میں مکی آرتر بھی آگئے جب یہ بات ہو رہی تھی تو مکی آرتر کو کہا کہ دیکھیں آپ کا سپورٹنگ سٹاف جو ہے وہ میری ہیلپ نہیں کر رہا تو جو کہ تم یہ آئے کیسے ہو تم یہ آئے آئے کیسے ہو تم جاؤ اور جا کہ کلپ کرکٹ کھلو اور اس کے بعد تو ٹھیک ہے کوئی صفت الفاظ بھی کہہ دی ہوں گے جو بھی اب واللہ علم عمر اکمل کہہ رہے ہیں گالی دیئے تو کوئی ہمارے کچھ ایسے لفظ موجود ہیں کہ جو نارمل طور پر ادا کر دیے جاتے ہیں آپ کی کرکٹ میں تو کہہ دیا ہوگا اس کے اندر لیکن میڈیا میں آپ چلے گئے اکبال گانج صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک طریقے کار ہم نے دیکھا ابھی سلمان بٹ کا جس وقت وہ کیمپ چل رہا تھا سلمان بٹ کا نام نہیں تھا سلمان بٹ نے پاکستان کرکٹ بورٹ کو درخواست کی اور اس کے بعد کیمپ میں شامل کر لیا گیا تو ایک طریقے کار یہ بھی پروپر طور پر ایڈاپٹ کر سکتے تھے کہ ریکویسٹ کے تھو جاتے جانے کے بعد کہ زیرے آپ اسٹیک ہولڈر اور اس ملک ہے آپ پہ اتنا پیسہ خرج کیا گیا ہے طریقے کار غلط تھا وہ اسٹے کے ابھی پیکٹس کبھی ایسی للکوں کو ملی نہیں نا کہ آپ کو کسی نے روکا ہو کسی نے جانے سے انکار کیا ہو وہاں تو آپ جو بھی چاہتا تھا پیکٹس کرتا تھا وہ اس روٹین میں وہ چلا گیا ہوگا اگر میں ایک بات کرتا ہوں تا ٹائم میں چلو مکی آثن نے برا بھی کہا فرض کر لیجے اور ہمیں ان کے لیے سوفٹ کارنر بھی ہو سکتا تھا مگر ان کو میڈیا میں نہیں جانا چاہی تھا میڈیا میں جا کے انہوں نے ساری اپنی جو جو ہمدردیاں تھی وہ بھی کھو دی وجہ یہ ہے کہ ابھی پاکستان کریل بورڈ کا مرکزی دفتر وہاں موجود ہے جہاں پر سی او موجود ہے جہاں چیئے من موجود ہے آپ وہاں جائے ڈومیسٹک ڈریکٹر آپریشن موجود ہے وہاں جا کے اپنی کمپلین لاؤچ کرے یا اکیڈمی کے ڈریکٹر بیٹھے ہوئے تھے کوچس تھے وہاں کرتے تو ابھی بھی ان کے ساتھ لوگ ہمدردی سے پیش آ سکتے تھے کہ میں چلو بیٹھ کے کوئی کمیٹی بیٹھتی کوئی اس کا ویو دیکھتے کہ کیا اس میں سچائی اور کیا ہو سکتا ہے کیمی کی آتھر کی اور اس کی کوئی ویسے رنجش چل رہی ہو کسی وجہ سے تو مگر وہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ وینش کا سب خراب کر دی آپ نے آپ میڈیا میں چلے گئے اب میڈیا میں جا کے اور آپ نے جب اتنا بندامی کا باعث بنتے ہیں تو پھر لوگ کیسے سپورٹ کریں گے دیکھیں ایک چیز ایڈ کروں گا یہ صرف ایڈ کروں گا کہ اقبال بھائی نے بلکل صحیح کہا کہ آپ کو کیا ضرورت پاکستان ٹیم کے ساتھ پریکٹس کرنے کی آئی بین اسی کا سٹاف کیوں یوز کرنا ہے اکیڈمی میں مشتاق وہاں موجود ہے ہیٹ کوچ وہاں منصور رانا موجود ہے وہاں موتشم رشید موجود ہے وہاں پہ فیلڈنگ کوچ کے لئے ایک مجید لڑکا موجود ہے وہاں ٹرینر موجود ہے وہاں ہر فیزیو تیرپسٹ وہاں موجود ہے وہاں مالش کرنے والا موجود ہے آپ ان کی سروس لے لیں اور آپ جتنے بڑے ہو ہیں اتنی سالوں سے جو کرکٹ کھیل رہے ہیں آپ انہی اکیڈمی میں یہی تو آپ کو پریکٹس کروا رہے ہیں یہ جو میں نے بھی نام لیے منصور رانا اور یہ یہی تو لڑکیں ان کو پریکٹس کرواتے ہیں وہ اتنا گروہ ہوا ہے جو آج یہاں تک پہنچا ہے ان لڑکوں کی محنت کی وجہ سے پہنچا ہے تو آج کیا ہو گیا کہ ان سے آپ بہت ایزی آپ جائے اور دنیا میں میں آپ کو ایک اور بھی بتاؤں جتنی بھی ایکیڈمی سے آپ جتنے بھی چاہے بڑے پلائر ہو آپ اپوائنٹمنٹ لے کے جاتے ہیں کوچ کے پاس دنیا کے دوسروں ہمارے یہاں تو بہت ہی ماشاءاللہ ایسا چلتا ہے آپ جب مو اٹھا ہے آپ چلے جائیں آپ کے کوئی ٹائمنگ کے رسٹرکشنز نہیں ہے آپ کچھ بھی کر لیں آپ کسی کو بھی فیور مانگیاں وہ آپ کو دے دیتا ہے بھائر ایسا نہیں ہوتا آپ چاہے جتنے بھی بڑے پلائر ہو آپ کو کوچ سے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے اور وہ اپوائنٹمنٹ دیتا ہے آپ کو ایک گھنٹے کا پونے گھنٹے کا آدھے گھنٹے کا اس کا وہ ٹائم پیریٹ ختم ہوتا ہے وہ دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں ہماری اکیڈمی میں بھی ایسے ہو جانے چاہیے ایسے اپیس بننے چاہیے کہ آپ کوچ کی آپ کو ضرورت ہے آپ کو اگر ان کی سرویسز کی آپ ان سے اپوائنٹمنٹ لیں آپ کوئی مانا نہیں کرتے ہیں کوئی مانا نہیں کرتے ہیں ایک چیز ایک سیکنڈ کے لیے آپ مجھے دیتے ہیں ویسٹ انڈیس ٹوئر سے وہ کس چیز پر باہر ہوا تھا نام فٹس پر باہر ہوا تھا چیمپنس ٹروفی میں نام کیسے آیا پہلے نام آ گیا تھا یہاں کس نے اس کو فٹنس ٹیس پاس کیا اکیڈمی سے ہوا تھا اکیڈمی سے ہوا تھا تو انہوں نے اکیڈمی کے لوگ کی کیا ویلیو ہے پھر جیب بھائی کہ اس کو پاس کر کے وہ ٹیم کے ساتھ بھیجوا رہے ہیں وہاں جا کے وہ فیل ہو رہا ہے بات یہ ہے پاکستان ٹرینر نہیں لیا تھا اس کا وہ ٹیسٹ جو یہاں ہوا تھا تو وہاں کیسے فیل ہو گیا پھر وہ دوبارہ اس کو انہیں اس کو بینچ مارک دیا تھا کہ بھئی آپ کو دوبارہ ٹیسٹ ہوگا اس میں وہاں فیل ہوگا ایک بریک بریک کے بعد پھر ان سے بات کرتے ہیں یہ کروٹ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سپینش فوٹبال لیگ لالیگا بھی آپ دیکھیں گے کل سے جیو سوپر پاکستان کے پہلے سپورٹس چینل پر مقابلے ریال مادریڈ اور کئی ساری بارسلونا سے لے کے کئی ساری ایسی ٹی میں جو ایکشن میں دکھائی دیں گی میسی رونالڈو ان تمام کے لڑیوں کو آپ پاکستان کے پہلے سپورٹس چینل جیو سوپر پر ایکشن میں دیکھ سکیں گے کل رات سے یہ لیگ آپ کے لیے جیو سوپر آپ کو دکھائے گا کچھ کالرز جن کی میں بات کہہ رہا تھا آ چکے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام علی بات کرو پنجگور سے کون صاحب علی بات کرو پنجگور سے علی صاحب پنجگور سے علی صاحب یہ کرکٹ پاکستان میرا رسیم صاحب یہ تو آپ سے ریکویلٹ ہے کہ آپ اپنے پروگرام میں محمد عاصف کو انوائٹ کریں ٹھیک ہے یا اگر ان سے کال پر بات کرتے ہیں ان سے پوچھیں ان کے لینک ہے تو دوسرا میرا اقبال قاسم سے یہ سوال ہے کہ عمر اکمل کے ساتھ جاتی ہوئی ہے بہت ایک پاکستان کا پلیئر جس نے اتنا سرف کیا پاکستان کو اس کے ساتھ اس طرح بھی یہ بھی نہیں کرنا چاہیے جیسے مکیارتر نے کیے بلکل اور کوئی سوال اور کسے میں یہ بات کرتا ہے اس کے عمران نظیر یا ریپی ایسیل ٹھیک ایسا ہوں گے کی نہیں اب عمران نظیر میں خلیب تقریبا کرکٹ چھوڑ چکے جہاں تک ہمیں پتے ہیں علی صاحب تینکیو وری مچ میں آپ کے سوالات بلکل سمجھ گیا ہوں جناب میں ابھی اقبال قاسم صاحب سے آپ کا جواب لے لیتا ہوں ایک اور کالر موجود ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی عمر اکمل کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میں نے تو پہلے آپ کو ایکسپینٹ کر دیا کہ نہیں میں بھی ایک میں بھی آپ سے پوچھو کہا کہ نائن صافی ہوئی ہے میں بھی ہاتھ میں کالر آگے درہ بات کر لیتا ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم جی اسلام علیکم علیکم اسلام نسیم جاتبوس صاحب خیر جس رہے ہیں آپ کی کاٹھ ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں میں آپ کو بڑا ریگلر کالر ہوں اور نو ڈاؤڈ کہ آپ کا پروگرام ہے ریگلر بیسیس پہ دیکھتا ہوں اور میرا نام محمد زائد اشرف ہے میں کراتی سے بات کر رہا ہوں جی زائد اشرف صاحب جی جی میں آپ کے دو منٹ دوں گا بڑا قیمتی ویلیبل ٹائم یہ بڑے عام مدد بات چل رہی ہے کہ جی پاکستان میں جو ہے وہ باعی سے ٹیمیں بلائی جائوں اور یہ کیا جائے اور وہ کیا جائے نسیم جاتب صاحب بلکل یہ کلیر ہے یہ چیزیں کہ آپ سلنکا کو تو بلالیں گے ٹھیک ہے نا تو سلنکا کو جو آپ بلائیں گے تو اس میں وہ آپ کی ورث نہیں ہوگی بلکہ جو آپ کے نئے چیئرمین ہے جناب نجم سیڈی صاحب وہ ایک دائمک اور اگریسیو چیئرمین اس میں کوئی شک نہیں ہے میں صرف ایک آپ لوگ پہ ان کو مشورہ دینا چاہتا ہوں ہم یہ کیوں نہ کریں کیونکہ میں بڑا ٹرس کرتا ہوں نجم سیڈی صاحب کے پاس یہ وہ کام کر سکتے ہیں اور یہ ایک پرینشل کام یہ ہے کہ وہ ہم یورپ بھی جیسے سعود افریقہ ہوا نیوزیلینڈ ہوا انگلینڈ ہوا اسٹریلیا ہوا ہم یہاں چھوٹے چھوٹے ٹور کریں دو ٹیس مہت کی او ڈی آئی کی اور ایک ونڈے کی ہم اس پر فوکس کریں ہم اپنے ڈڑکوں جتنی کرکٹ دیں گے نا میں الحمدللہ میں بڑے مطلب پراؤڈ کے بتا سکتا ہوں کہ پاکستان ٹیم میں دیکھیں آپ کے ہمارے ہاں ٹیم آٹھ ناؤدہ سال سے نہیں آ رہی لیکن آپ کے جو ہونرے بل گیس بیٹھے میں میں ان کی بھی رائے لوں گا آپ ضرور ان سے رائے پوچھے گا میری ایک سجیشن ہے سیڈی صاحب کو انہی ہے اسی جو کچھ بھی بھی چھوٹے چھوٹے پارے ہم طور کریں اور ساعت افریقہ جائے انگلینڈ جائے دو ٹیسٹ کھیلیں تین ہو ڈی آئی کھیلیں ون ڈی ایک ڈی ٹی ٹوٹی کھیلیں آپ میں بتا دوں کہ بجائے ہم یہاں بلائیں آپ کے کوئی ٹیم میں نہیں آئیں گی نہ نیزلینڈ آئی جی نہ آپ کے پاس کیا کہتے ہیں ساعت افریقہ آئے گی نہ آپ کے پاس انگلینڈ کے اظاہر ہے کہ یہاں کے حادات دیکھیں وہ کتنی مشکل سے آسٹریلیا جو ہے بھنا دے جاری ان سب چیزوں کو نو مطلب ہم نے ایک چیز جو ہے نا اپنے اپنے سامنے اس کو رکھنا ہے تو دیز آر کی پرابلم تو بیس بی آر فیسنگ ہے بلکہ ٹھیک ہے مہت زیادہ شیف صاحب میں آپ کی بات بلکل سمجھ گیا کہ بجائے اس کے کہ ہم یہاں پہ بلائیں ہم خود وہاں جا کے کیلے لیکن جیسے آپ نے کہا کہ آسٹریلیا اتنی مشکل سے جا رہی ہے بنگلہ دیش تو پھر اب ہمارے یہاں پر بھی تو کرکٹ آباد ہونی چاہیے یہ کوشش ہے تو ختم نہیں ہونی چاہیے ایک اور کالر موجود ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی اسلام علیکم آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی سینگر آج سب اسلام علیکم جی والیکم میں سلام جناب کون سا بات کر رہے ہیں افضل بات کرو ملتان سے افضل صاحب ملتان سے افضل صاحب یہ کرکٹ پاکستان کیا کہیں گے آپ صاحب میں نے کل بھی وحید صاحب سے بات کی تھی آج فیسٹی آپ کو میں نے کال کی ہے جی جو نیشنل ٹی ٹوینٹی ٹرنمنٹ شروع ہو رہا ہے ملتان میں پچیس پاریک سے اس کے لیے برہور وائٹس کی ٹیم کے جو کیپٹن ہے سلمان بٹ اس پہ ہمیں تحفظات ہیں کہ اس کو ایزے پیر کھیلنا چاہیے ایزے کیپٹن نہیں کھیلنا چاہیے اس پہ عمر اکمل کو بھی تو تحفظات نہیں ہے سر عمر اکمل پہ دیکھیں نا عمر اکمل تو بالکل نون سیریس ہے نا ہمیں اپنے کرکٹ کو سیریس کرنے کے لیے کوئی تو سٹیپ لینا پڑے گا بلکل ٹھیک ہے سلمان بٹ کی آپ بات کر رہے تھے افضل صاحب اس ٹیم میں ازرلی موجود ہے اس کے بعد وہاب ریاض اس ٹیم میں موجود ہے ان دونوں میں سے کسی کو بھی آپ کیپٹن منا سکتے ہیں آپ نے سلمان بٹ کو کیا فیچر کیپٹن تو نہیں منانا پاکستان کا کہ اسے ایزے کیپٹن نہیں کھلانا ضروری ہے اب اسے ایزے پلیئر کھلائیں اور کیپٹن سی اب کسی اور کو دیں ایک ایسے پلیئر کو جو آر لیڈی سزا یافتہ ہے جس کو شاید پاکستان کے عوام اس وقت ایزے پلیئر بھی اسے ایک سیپٹ نہ کریں لیکن پھر بھی ایزا پی سیو سے ایزے پلیئر کھلانا چاہتا ہے تو کھلا لیں پاکستان ٹیم میں تو انشاءاللہ وہ کبھی نہیں کھلے گا لیکن فیل فور ایز ایک کیپٹن اسے فوردی طور پر ہٹایا جائے اس کے لئے ہم نے تئیس طریق کو ایک اتجاج پلان کیا ہوئے پروٹیسٹ کریں گے ہم ملتان ٹیس کلپ کے سامنے تئیس طریق کو اور اگر پھر بھی پی سی بھی اپنا ڈیچین چینج نہیں کرے گا تو پھر ہم پچیس طریق کو جو میچ ہوگا لاہور وائٹس کا اس میں دو بجے ہم اتجاج کریں گے ملتان ٹکٹ ٹیڈنگ کے سامنے پروٹیسٹ کریں گے ہم نے پوری الحمدللہ اس کی تیاری پوری کر لیا ہے کہ سلمان بٹ کو ایز ایک کیپٹن ہم نہیں کھیلنے رہیں گے بہت کھو ٹھیک ہے عفضل صاحب آپ کا اتجاج جو ہے وہ ریجسٹر ہو گیا یہ ہے ٹکٹ پاکستان میں ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ عمر اکمل کا ڈیبیو آپ نے کرائے تھا آپ کے دور میں ہوا تھا سیر لنک کا گیا رہا ہے اس وقت آپ تھے آپ عراقین میں تھے اس وقت یہ تھے تو آپ جواب دیتے ہیں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کیا اس کے ساتھ نائنصافی ہوئی اگبال صاحب سے سوال تھا میں آپ کے پاس سلمان کا لے گیا جی اگبال صاحب نائنصافی ہوئی ہے ایک تو ہم پورے واقعے کا علم نہیں ہے لیکن جتنی ہماری معلومات ہے اس میں صرف ایک بات مجھے جو نظر آتی ہے وہ عمر اکمل جو ہے اگر صحیح بھی ہوگا تو اس کو میڈیا کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں وہاں غلطی کر گئے ہو وہاں ہی غلطی کر گئے وہاں ان کی ساری جو حمدردیاں تھیں وہ چینج ہو گئی سلمان بٹ کو سلیم صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا سلمان بٹ کو کپتان منانے پر احتجاج کرنے کو تیار بیٹھے ہوئے اس وقت لوگ اگر ملتان میں ٹوٹنیمنٹ ہوتا ہے میں ٹی ٹوئنڈی کے حوالے سے اگر بات کروں گا یہ پی سی بی نے کیپٹن نہیں بنایا ہے یہ جو ریجنز کے ہیں چار چار نام گئے تھے پی سی بی نے ہمارے ریجن سے بھی چار نام مانگے تھے جس میں میں نے سرفراس کا انورلی کا نام دیا تھا اور سرفراس کو آگے کیپٹن لکھے بھیجا تھا اچھا تو ایکچلی یہ جو ریجن ہیڈز ہیں انہوں نے یہ کیپٹن بنایا ہے نہیں کیپٹن تو ریجن ہیڈ لیکن جس پر کے کرائیٹیریہ تھا کہ جس پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس ڈرافٹ کا بتایا تھا تو ایک سیلیکٹر کوچ اور ریجن کا ہیڈ یہ تین آپشن موجود تھے کیپٹن بنانے کے لیے لیکن اگر ریجن نے ٹھیک ہے بھیج بھی دیا تھا بہت سارے تحفظات سلمان بٹ کے حوالے سے ہوتے ہیں ایسے میں ایزے پلیئر پہلے آپ شامل کر لیتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتا آپ کی ذاتی رائے جاننا چاہوں گا میں بات تو اس کی مطلب آپ گلد نہیں کہہ سکتے کہ وہ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو گلد کر رہا ہے جو کالر ہے بس ٹھیک صحیح بات ہے لیکن وہ اس بات سے اس کو اعتراض نہیں ہے کہ کرکٹ نہیں کھلنا چاہیے ٹھیک ہے تو ریجن میں سوچنا چاہیے ریجن کا ڈیسیشن ہے ریجن نے نام بھیجا تھا اگر وہ کوئی اتنی بڑا اتنی ایشو نہیں ہے کہ وہ ایک کے مطلب گیا آپ اس طرح سے سلمان کا ہے اقبال قاسم صاحب جو اس وقت کہ سپورٹ فکسنگ کی انکوائری چل رہی ہے آلریڈی پاکستان میں اب اس کے بعد آمیر کو شامل کیا تھا اتنے ساری باتیں ہوئیں دی پھر اب اگر آپ ایزے لیڈر کھلا رہے ہوں گے تو کئی نہ کئی اگر ریجن کہہ بھی رہے تو پاکستان کرکٹ ووڈ یا اتنا بڑا تنگ ٹینک ہے یا سیلیکشن کمیٹی کئی نہ کئی کوئی سٹیپ لینا چاہیے تھا آپ کی رائے میں کہ ایزے پلیئر ٹھیک ہے سنبھ جو کالر تھا نا اس کا پوائنٹ آفیو جو تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ نے ان کو ٹیم کا کپتان بنایا ہے تو کیا آپ کے مائنڈ میں ہم کپتان جو بھی بنا رہے ہیں وہ آگے جا کے پاکستان کے لیے کینڈیڈ بن سکتے ہیں نا تو ان کے جو تحفظات ہیں وہ یہ ہے کہ کیا ان کو دوبارہ سے اس ریس میں یا فیوچر کی کیس میں جبکہ اس اس لسٹ کے اندر بہت سارے ایسے کرکیٹر ہیں جن کا مستقبل ایزے کیپٹن ہو سکتا تھا تو اس لیے وہ اپنے ڈاؤٹس کا اور اپنے اس کا خیال کیا ہے تو انہوے جو ان کا ڈاؤٹ ہے وہ تو اپنی جگہ صحیح ہے میرا اپنا ذاتی خیال ہے میں بھی اس کا اس کے حق میں نہیں ہوں ان کو ایزے پلیئر کھیلنا چاہیے تھا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی کھلاتے یہ سیزوں کو آپ کور کرتے مگر آپ نے اگر فیچر کیلئے کپتان بنانا ہے اس کو اگر آپ نے سوچ لیا ہے تو آپ اس کو ریجن کی کپتانی دے رہے ہیں یہ میرا بھی بیو ہے کہ اگر آپ نے اس سے اگر کیپٹن کام نہیں لینا تو پھر آپ اس لڑکے کو کپتانی دیں جس کا فیچر ہے جس کا پاکستان اسی میں کابران اکمل کی صورت میں ایک خلاڑی موجود بیتا ہے ایکسپیرینس بیتا ہے جس کو آپ کپتان بنا سکتے ہیں جو جو کائزم ٹروفی میں بہت سارے کھیلتے ہیں ٹی ٹوئنٹی میں لاہور سے کھیلتے ہیں اور بھی کرکٹرز ہیں جن کو بنا سکتے ہیں مگر ایز ای پلئیر بھی ہے ایز ای پلئیر جب آمر کھیل سکتا ہے تو آپ اس کو نیرے ہو سکتے ایز ای پلئیر ہوا تھا تو آپ ایک چیز ہوئے ہوئے کو دوبارہ تو نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اس کو دوبارہ پاکستان ٹیم کا گر کپتان منا ہے تو بلکل بات صحیح ہے کہ ایز ای پلئیر وہ کھیلے اور ریجن کو بھی یہ سوچنا چاہیے جب بھائی جیسے کہہ رہا ہے ریجن نے نام دے دیے تو بورڈ بھی اس پر فیصلہ کر سکتا ہے یہ چیف سلیکٹر بھی اس پر تحفظات دے سکتے اپنے اور ان کے تینگ ٹینگ بھی دے سکتے کہ نہیں آپ کے پاس اور بھی پلئیر ہیں آپ ان کی جگہ اس کو دے دیں تو یہ چیز ہو سکتی ہے لیکن بات بلکل صحیح ہے اسکالر کی کہ ایز ای پاک کیپٹن ان کو نہیں کہنا چاہیے اور اگر اس طریقے کا کوئی احتجاج ہوتا ہے مثال کے طور پر اور ہر خبر آج کل انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بنتی ہے انیسیسری کانٹروورسی ہے نی انیسیسری کانٹروورسی اگر ساتھ اور پر لیس سپوز جیسے کہ انہوں نے کہا پہلی بات تو اللہ کرے سنس پر ویل کرے کہ اسی چیز ہو نہ اگر ایسی ہوتی ہے تو پھر ایک نیا ایک میڈیا کے لیے بڑھنے راکھ کھل جائے گا ان زماملک کی گوڑ بک میں زیادہ دکھائی دیتے ہیں ہر پریس کانٹروورسی میں ان سے یہ سوال ہوتا تھا کھلا ہے اس کو میں مجھے کھیلنا اور بہت امپروف کر گیا سلمان بیٹھ شخصیت بہت امپروف گیا وہ بڑی محنت کر رہا ہے وہ بہنتی ہے کوئی شک کی بات نہیں بہت سمجھدار لڑکہ ایس ایک کرکیٹر اس کو کھیلنا چاہیے جب آپ نے ایک پلیئر کو کھلایا تو آپ ایس ایک کرکیٹر اس کو کھلایا اس کی کرکٹ نہیں روک سکتے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک پلیئر کو کھلا رہے ہیں اور چاہے وہ چھوٹا تھا یا سولہ کا تھا سترہ کا تھا اٹھارہ کا تھا ایکس وائی زیٹ اگر وہ پرفارم کر رہا ہے ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر پھر اس کا حق بنتا ہے پاکستان ٹیم سے کھیلنے کا ہاں صرف تحفظات ہیں کہ وہ کیپٹن نہ ہونا چاہیے پاکستان ٹیم کے لئے ہیں وہ ایک ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے تو کیپٹن سی ایک بلکل کیونکہ آپ کے اندر میں پوری ٹیم ہوتی ہے تو پھر وہ دوبارہ جس طریقے کا انسیڈنٹ ہوا تھا بہت تھا تینکیو ویری مچ اقبال قاسم صاحب آپ یہ کرکٹ پاکستان کا ایسا بنے تینکیو ویری مچ سلیم جعفر صاحب آپ کی آمد کا شکریہ تینکیو ویری مچ محمود حامل صاحب مختلف ایشوز پر ہم نے ڈسکس کیا اگر ایک لفظ ہم نے یوز کیا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ یا پاکستان کنفیوز بورڈ کیونکہ کچھ ایسے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ سے کہ کنفیوزن دکھائی دی رہی ہوتی ایک چیز کا ڈیسیشن لے لیتے ہیں پھر اس پر امپلیمنٹ نہیں کر پاتے اور پھر بعد میں ہم نے آگے کا نہیں سوچا ہوتا کہ ہمارے ساتھ خود کیا ہوگا یہ تمام کی تمام چیزیں دکھائی دیتی ہیں جہاں تک عمر اکمل کی باتیں کیا میں خود اتنا بڑا اس لڑکے کا فین ہوں لیکن جس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں تو سب کو غصے میں وہ لے کے آتے ہیں کہ بھئی آپ گراؤنڈ میں آپ سے کچھ ہو نہیں رہا آپ آف دی فیلڈ جا کے جس طرح کی ایکٹیوٹی کر رہے ہیں اس سمجھنے کی کوشش کریں اب آپ خاصے بڑے ہو گئے ہیں اب آپ بچے نہیں ہیں اب آپ نے اتنے عرصہ جو ہے وہ گروم ہو چکے ہیں اس ملک کے لیے اس ملک کی جانب سے کھیل چکے ہیں آپ آنے والے بچوں کو کوئی اچھا پیغام نہیں دے رہے تو اس میں آپ خود اپنے اندر بہتری لانے کی کوشش کریں یہاں نسیم راجپود اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ چاہتا ہے زندگی رہی تو پھر کل رات کو دس بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی ٹل دین اللہ نگے بعد موسیقی